دیوانو ڈھومو ڈھومو آمنہ کا لان آیا ہے الحمدللہ عزیز المعبود وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَيَّدِهِ وَسَالَابِ وَمَسْغُوْقِ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَا وَقُونُوا مَا أَصْحَادِكِينَ اَعْمَدْتُ بِاللَّهِ سَبَقْ اللَّهُ مَوْلَانَ الَّذِيُّ الْعَزِيمِ وَسَبَقْ رَسُولَهُ الْنَبِيُّ الْعَبِينُ الْمَقِينُ الْمَقِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمِ وَنَعْلُ وَلَا ذَعْلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ غَبِّ الْعَالَبِينَ ہماری جان ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان یعنی برے لی کا رزا خان امام احمد رزا خان فاصلِ برے لبی رضی اللہ تعالی انہو آردار سکرتے ہیں راہ برخار ہے کیا ہونا ہے راہ برخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں بغار ہے کیا ہونا ہے اور یا رسول اللہ تم کو رہبائے تو آئے برنا تم کو رہبائے تو آئے برنا یہ قریبار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رسا پڑھتے ہو ہستے اٹھو کیوں رسا پڑھتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہو اللہ ہے اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں پارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں پارے جاتے حشر تک جس کے گلے میں رہے بٹا تیرا بہم آزنا بات جس کے گلے میں رہے بٹا تیرا بہم آزنا بات آئیے مصاقہِ نامدار مدینے کے تاجدار دو مالوں کے مالک و مختار حضور محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ بیتش پناہ ہمیں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروس شریف کا نظران ہے عقیدت پیش کر لیں اور پڑھ لیں ادلاء اللہ secure اگر ازادت ہو تو تو تین شیر میں بھی پڑھتیں اگر سننے کے مونٹ میں دس منٹ سے پاکت ہوئے اپنا محبت آلائیجیے بس سے محبت سے کہ یہ سبحان اللہ بیتشے میں آپ دو marriages ایک سے ایک آواز والے اس ممبر شریف پر ہیں شریف شام صرف تک کہ آپ سماد کر رہے ہیں ایک سے خدب آئے ہیں آپ کو سب سنا کے چلے گئے بڑی بہترین تقریر ابھی آپ نے اپنے خدمی کو امام سے سماد کی ہے اور اعلان سر اس ممبر پھر تو ایسا ہے کہ جتنا تاریخ کرتے ہیں کم ہی ہے فیضہ سماد اللہ رسول اللہ رسول اللہ بہار پہتے ہیں تر دن آئے بہار پہتے ہیں تر دن آئے بہار پہتے ہیں بہار پہتے ہیں بہار پہتے ہیں بہار پہتے ہیں تر پہتے ہیں در پتریوں ہکارے پہ در پتریوں ہکارے پہ ہے 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 اور ہائے غافل وہ کیا جگہ جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ جہاں وہ کیا جگہ جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہائے غافل ہو ہائے غافل ہائے غافل ہائے غافل کوئی کیوں پوچھے میری باپ رضا کوئی کیوں پوچھے میری باپ رضا کوئی کیوں پوچھے میری باپ رضا توسے کتنے ہزار پیتے ہیں توسے جائے دا ہزار پیتے ہیں مانگتے تھا جیدار پیتے ہیں اور ایک شیئر کی فرمائی سے اگر آپ یادت دے تو بڑھ دوں ہاں کتھا کہ یہ سبحان اللہ ہر عمل لا جواب ملتا ہے جیسے عمل کرو گے اس کا جواب وہ اس سے ہی ملے گا ہر عمل لا جواب ملتا ہے 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 ایک عج کا سواب ملتا ہے ایک عج کا سواب ملتا ہے ہر عمل لا جواب ملتا ہے مطلب دو شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں نے آپ کے سامنے جو اس شیر پڑھا ہے اس نشانی کے جو سگھیں نہیں مارے جاتے اور ایک آیتِ قریمہ کا تلاب کرنے کا شرط حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مقدس قرآن میں عشاد فرماتا ہے یا ایوہا اللہین آمنوا تقوا اللہ وقونوا مقصراتِ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آپ کہیں گے اس دنیا میں سچا کون ہے کس کے دامن سے ہم لگ جائے جو سچوں کے ساتھ ہو جائے حضرات اگر آپ کسی ویر مسلم سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں سچا ہوں ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہنے والا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کوئی جھوٹا کہنے کے لیے تعال رہی ہے ہر انسان اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے کوئی انسان اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لئے راضی رہی ہے ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے مسلمانوں پر قرآن گواہی دے رہا ہے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے سچا کون ہے سچوں کی جمعہ کون ہے اللہ زیدہ علیہ من النبی کینا وصدیدین وشہداری وصالحین سچے وہ ہیں جنہیں صالحین کہتے ہیں سچے وہ ہیں جنہیں صدیدین کہتے ہیں سچے وہ ہیں جنہیں گوھ سے آزم کہتے ہیں سچے وہ ہیں جنہیں خالی بری نماز کہتے ہیں سچے وہ ہیں جنہیں عالی حمرہ کہتے ہیں اور سچے وہ ہیں جنہیں تاجو شریعہ کہتے ہیں سچے وہ ہیں جو ان سچوں سے سچی عقیدت رہتے ہیں ان سچوں سے سچی محبت کیا کرتے ہیں آپ سچے ہیں اس لئے ان سچوں سے سچی عقیدت کر لی جا کرتے ہیں ہر آپ جو میں نے شیر آپ کے سامنے پڑا ہے اس نشانی کے جو سگھے نہیں مارے جاتے حسن تک جس کے گلے میں رہے پتہ تیرا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں مگر آپ سوچ رہے ہیں سب اپنے کھر چلے گئے ہیں ہم تنہاں بیٹھے ہیں مگر مسلمانوں آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی محفل ہے یہ سرکار اوش آزم پیرانے تیر کی محفل ہے اس میں نہ جانے کمیں پرشتے موجود ہیں اس میں نہ جانے کمیں ملائی کا موجود ہیں اس میں نہ جانے کس میں عزیدہ حرار موجود ہیں حرار آپ تو اسے آزم کی محفت میں بیٹھے ہیں اپنے بھائی سے بھی دے رہے ہیں اپنے آنکھوں سے آسو بھی گرا رہے ہیں غوث آزم کے نام پر آپ سبحان اللہ بھی بہ رہے ہیں آپ دلوش شریک کی صدا بھی بلند کر رہے ہیں حرار صبح یہ میں پھلے سب کو نہیں ملا کرتی ہے جو میں نے شیر پہا ہے اس کا مانا مطلب مخروب کیا حیدہ ہے اس نیشانی کے جو سگ ہے نہیں بارے لگے حسن تک جس کے گلے میں رہے بڑھتا تیرا سگ جو چھوملہ آ رہا ہے سگ کے مانے کتے کے آتے ہیں اور کتے کی دو قسم ہوا کرتی ہے ایک کتہ پھالتو ہوتا ہے اور ایک کتہ پھالتو ہوتا ہے پھالتو کتہ وہ ہے جو امارا کی طرح کلیوں میں گھوما کرتا ہے پھالتو کتہ وہ ہوتا ہے جو گلی پوچوں میں شیر کیا کرتا ہے پھالتو کتہ وہ ہوتا ہے جو دیوان سے تسکیا کرتا ہے پھالتو کتہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دروازے پہ پھار پھار آیا کرتا ہے اور پھالتو کتہ وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹہ پڑا ہوتا ہے علی چنام پھولو بھائی صاحب نے ایک پھالتو کتے کو پھال دیا اس کے گلے میں پٹہ کھان دیا کھاننے کے بعد میں جب ان کے دروازے سے وہ چھوٹے گا تو آپ کے دروازے پر جائے گا یہ پھالتو کتہ ہو گیا ہے یہ پانا گیا ہے یہ آمارا کلیوں میں خوندنے والا نہیں ہے یہ ورڈ پہ شاید کرنے والا نہیں ہے اب وہ پانتو کلتا ہے مسلمانوں اب وہ پانتو کلتا ہے یہ پانتو کلتا گری میں گھومتا ہے آپ کے دروازے پہ داخل ہو گیا آپ پانا کھا رہے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو دھلایا کہاں بیٹا ذرا میرے پاس آجا بچے نے کہا اببا جی کیا ماملا ہے آپ نے کہاں بیٹا کیا تمہیں دکھائی نہیں کرتا ہے یہ آمارا کلتا گھر میں داخل ہو گیا یہ دردہ گھومنے والا کلتا دروازے کے اندر داخل ہو گیا بیٹا کہتا ہے اببا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں گے بیٹا اس کلتے کو دروازے سے باہر کر دو اس کلتے کو دروازے سے باہر تھگا دو آپ کے پیٹے نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کلتے کو دروازے سے باہر کرنا چاہا جب تک کہ اس نوجوان کے دوسرے ساتھی نے دیکھ لیا میرا ایک ساتھی کلتے کو دروازے سے باہر کر رہا ہے کہاں بھائی تھبرانا نہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں بھی آ رہا ہو بھائی تھبرانا نہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں بھی گھنڈا آیا ہو اس کے ہاتھ میں بھی گھنڈا آ گیا ہے اب دونوں اس کلتے کو تلاش رہے ہیں اور دروازے سے باہر تھگانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی دھور تھگا کے آ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہی گھنڈا آیا ہے وہی کتا آیا ہے جس کتے کے گلی میں جس کتے کے گردن میں پٹا پا ہوا ہے اور بھجاؤ بھائی کا نام لکھا ہے اب وہ کتا ان کے دروازے سے آیا آپ کے بھر میں داخل ہو رہا ہے اب آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اس کتے کو مارنا مرز آپ کا بیٹا کہتا ہے اب آپ کا دنہ خراب ہو گیا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابھی تو ایک کتا آیا تھا آپ نے کہا بیٹا دروازے سے باہر کر دو اب یہ کتا آیا ہے آپ کرتے ہو اس کو دروازے سے باہر مک کرنا بیٹا کیا مامل اببہ کیا ماملہ ہے اب تک دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے باپ نے کہا تھا بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے وہ پھالتو کتا تھا جو گلی میں دھوما کرتا تھا وہ پھالتو کتا تھا جو ہر دروازے پہ چایا کرتا تھا یہ پھالتو کتا نہیں ہے یہ پھالتو کتا ہے اگر اس کے جسم پر تم چھری لگا دو گے اگر اس کو مارو گے بھو جاؤں بھائی ناراض ہو جائے گے ان کا دل بھوچ جائے گا وہ تم سے خفا ہو جائے گے وہ تم سے ناراض ہو جائے گے تو اے موجی پروا کے نسلمانوں اے موجی پروا کے رہنے والے گیور بھائیوں میرے اس چملے کو اپنے دل کے دختی میں نوٹ کر کے لے جاؤ جاؤں سنگوران کے محفل میں آئے سکتار سے سچی عقیدن اور محبت کرنے والوں آج یہاں پر آج بیٹھے ہو آج تکتے کا معاملہ یہ ہے جس کے گلے میں پٹا ہے اسے آج ترمو جیسے بھگایا نہیں جاتا ہے اس لیے کی بھائی ناراض ہو جائے گا اس لیے کی بھائی کمہ ہو جائے گا آپ مجھے کہلے نے دیا جائے تو سکت میں دانے محشک کا ان ہوگا نفسی نفسی کا آلم ہوگا کوئی بھی سکتار پرشانے ہاں نہ ہوگا ہم بھی یا علیہ کے بردہ ہی پر شاد نظر آئے گے ایسے آلم میں بخونا میں لو سے آدم سنو ایسے آلم میں مانجی پرواں میں بائید ترخوا جاگر نماز کی یاد منانے والے جب تم چاہے گے اب ایک جہنم کا بھرے گا آئے گا تمہارے پیر میں بیری گا لے گا تمہارے ہاں کو جنجیل میں دکھر دے گا جکرنے کے پاک میں اب جہنم کا لڑے گا تمہیں بھریستہ ہوا جہنم کے درمانے کی درم لے جانا چاہے گا جئی سے آپ کو بہائے گا غیب میں دبائے گی بھریستہ اے بھریستہ جہاں لے کے جا رہا ہے بھریستہ کہے گا مولا یہ وہ انسان ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہے یہ وہ آپ کا بندہ ہے جس نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہے اللہ فرمائے گا میرے پریشتے اسے چھوڑ دے اے میرے پریشتے اس کے نماز کو تو دیکھ رہا ہے اس کے روزے کو تو دیکھ رہا ہے اس کے جگہ کو تو دیکھ رہا ہے اس کے عمال کو تو دیکھ رہا ہے اے بھریستہ اس کی نماز کو نہ دیکھ اس کے بہتے کو نہ دیکھ اس کی زکاہ کو نہ دیکھ ارے یہ تو دیکھ رہے اس کے گلی میں پتہ غلامیوں سے آخر کا پڑا ہویا ہے جس نے دیکھ رہا ہے اس کے نماز کو نہ دیکھ اس کے عمال کو نہ دیکھ ذرا یہ دیکھ لے کہ اس کے بہلے میں غلامی کس کی ہے اس کے غلامی کا پتہ پڑا ہوا ہے سبحان اللہ تو پتہ چل گیا کہ جہاں پر سرکار غوثِ آزم کی محفل میں بیٹھو گے تو انشاء اللہ میرا باش تمہیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے وہاں بھی دیکھیں غوثِ آزم کا فرمانے عالی شاہ نے غوثِ آزم فرماتے ہیں میں اتنے چاہنے والوں کو ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھے لیے بھر رائی کے تانے کو رکھ کے دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہوں مسلمانوں اسی لئے سرکار غوثِ آزم کا رتبہ بلند ہے سرکار غوثِ آزم کا مقام بلند ہے ولیوں میرے کب سے آلا ولیوں میرے کب سے آلا رتبہ بلند سے آزم کا ولیوں میرے کب سے آلا رتبہ بلند سے آزم کا ولیوں میرے کب سے آلا رتبہ بلند سے آزم کا اونچے اونچوں کے گردن پر اونچے اونچوں کے گردن پر سرکار غوثِ آزم کا جس میں ہمائیت کا ہو جائے بلند سے آزم کا شہر کو کونہ پھار کے رکھ دے شہر کو کونہ پھار کے رکھ دے خلتا غوثِ آزم کا خلتا غوثِ آزم کا آؤ غوثِ آزم سے سچی محفت کرنے والا غوثِ آزم سے سچی عقیدت رکھنے والا کہوں غوثِ آزم ہے آپ بتائیے جہاں میرا غاؤ اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے ساری چیزوں کو دیکھ کرتا ہے سرکار عبدالقادر جیلالی کیا پگداز سے ہمیں آپ کو نوچی فرما میں نہیں دیکھ سکتے ہیں آؤ سرکار غوثِ آزم کی شان دیکھو سرکار پڑے پیر دستگیر کی پہچان دیکھو میرے آقا غوثِ آزم اپنی امی جان کی شکم ناز میں ہے چوتھا مہینہ کر آس ہو رہا ہے سرکار غوثِ آزم اپنے ماں کے شکم میں ہے چوتھا مہینہ کر آس کر رہا ہے آپ نے ایک بات بتانا چاہتا ہو غوثِ آزم کسے کہتے ہیں غوثِ آزم کی شان کیا ہے غوثِ آزم کی پہچان کیا ہے سرکار غوثِ آزم بڑے پیر دستگیر ہے آپ کے دروازے سے گودروں کا گزر ہوا تھا بہت پہلے کتنے دن پہلے سرکار غوثِ آزم اپنے ماں کے شکم میں چوتھا مہینہ کر آس کر رہے تھے غوثِ روگ نے آپ کے دروازے پر سلام کیا تھا آپ اپنے ماں کے شکم میں تھے آپ جواب تو دینا چاہتے تھے آرات تو سھل لیے تھے مگر آپ نے سوچا اگر میں نے جواب دے دیا تو میری ماں در جائے گی اگر میں نے جواب دے دیا تو میری ماں خوف زدہ ہو جائے گی سرکار غوثِ آزم نے جواب نہ دیا اگر میں میری آنکھا غوثِ آزم پر تیرے دستگیر دنیا میں تشیف لے آئے تو سرسہ گودرا ایک دن بچوں کے ساتھ آکھ کھیل رہے تھے بچپن کا زمانہ تھا مگر دلیش کے الہی سے نامور تھا سرکار غوثِ آزم نے جواب دیا تو اللہ کے نیک بندے نے فرمایا بیٹا میں نے سلام ایک مردبہ کیا ہے جواب آپ کو مردبہ عطا کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی معاملات کیا ہے تو سرکار عبدالقادر جیلامی کی شرد دیکھا بھکتاد والے آنکھے کی پہچان دیکھو میرے آنکھا غوثِ آزم نے اس بجروں کے املی کو پکرا اب پکرنے کے بعد میں سرکار لے گئے کہاں لے گئے ایک بہاری پھٹیلے پہ کھرا کر دیا کہاں اے بابا آج سے کچھ دن پہلے کیا آنکھا اس آبادی سے گزر ہوا تھا کہاں ہاں بیتا میرا گزر ہوا تھا کہاں بابا یہ تو بتاؤ سہی آپ کا جب گزر ہوا تھا تو آپ نے کیا سلام کیا تھا آپ نے کہاں بیتا میں نے سلام کیا تھا سرکار عبدالقادر جیلامی ہے بیرانے پیر گیا رہنی والے پیر ہے آپ فرماتے ہیں بابا آپ نے کیا سوچ کے سلام کیا تھا تو اس اللہ کے نیک بندے محطوب بندے نے کہاں تھا بیتا میں نے سوچا تھا سیدوں کا گھر آنا ہے میں نے اس لیے سلام کیا تھا اللہ کے نیک بننے درکار غو سے آدم فرماتے ہیں یہ بتاؤ بابا آپ کو سلام کا جواب ملا تھا کی نہیں ملا تھا آپ نے کہا بیٹا کوئی جواب نہیں ملا تھا اب تو قادر جیلانی فرماتے ہیں پیرانے پیر فرماتے ہیں پیارہنی والے پیر فرماتے ہیں ہم گولاموں میں چاہنے والے فرماتے ہیں اے بابا جو آپ نے سلام کیا تھا آپ نے کوئی جواب نہ ملا تھا بابا اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی بابا آپ نے سلام کیا سوٹ پر کیا تھا تو اللہ کی نیک بندے نے فرمایا تھا بیٹا میں یہ سوٹ کے سلام میں نے کیا تھا یہ سیدوں کا دھرانہ ہے سیدے کا دھرانہ ہے میں نے سلام کیا تھا اس لیے سلام کا جواب بھی ملے گا اور یہ اوہ دھرانہ ہے یہاں سے بہت کچھ ہتا ہو جائے بابا فرمایا تمہیں کچھ ملا تھا کی نہیں ملا تھا اگر زگر پہ بیٹا کچھ نہ ملا تھا سرکار عبدالقاد جیلانی پر ماتے بابا بابا میں اپنی ماں کے شکر میں پر رہا تھا چوتھا مہینہ کراش کر رہا تھا بابا آپ نے سلام کیا تھا میں نے اس سلام کو سن لیا تھا جواب دینا چاہتا تھا مگر میرے دل نے پسند نہ کیا تھا اگر میں جواب دے دیتا بابا میری مادر جاتی اس لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا بابا میری مادر جاتی میں نے جواب نہیں دیا تھا اے بابا جو میں نے دو مطبہ جواب دیا ہے ایک آب کے پہلے سلام کا جواب ہے اور ایک آج کے سلام کا جواب ہے اس لیے کشی شاعر نے کہا ہے کتل بدل دیتے ہیں جذبات بدل دیتے ہیں سلام کیا تھا